بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بستو تلہا سویٹ کیچن میں آج ہم لوگ بنائیں گے مغلائی چکن اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن نلتی رہیں مغلائی چکن بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم کریم خاش خاش بادام خوپرا اور تلی ہوئی پیاز لے کر اس کا پیسٹ بنائیں گے اسی طرح پیسٹ بنا لینا ہے سب سے پہلے کڑھائی میں چار سے پانچ امچ مکھن لیں گے اس میں ایک کپ گھی ڈالیں گے اب اس میں ثابت گرم مسالیں شامل کریں گے پیاز کا پیسٹ ڈالیں گے پین سے چار منٹ تک پیسٹ کو اس میں پکائیں گے اب ہم اس میں لسندر کا پیسٹ ڈالیں گے اس کو بھی دو منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں تماتر کا پیسٹ شامل کریں گے اب ہم اس میں ایک کلو چکن ڈالیں گے ان کو تین سے چار منٹ تک اسی میں پکائیں گے اب اس میں ایک چمچ لال مرچ ایک چمچ کشمیلے ایک چمچ سوکھا دھنیا پاوڈر ادھا چمچ ہلڈی ایک چمچ نمک ادھا چمچ زیرہ پاوڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں سالو کو چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس تے ریں گے اس کو پانچ سے چھ منٹ تک پکائیں گے اس کے بعد اس میں تین سے چار چمچ دہی ڈالیں گے اس کو بھی چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے ہم اس میں درائی فروٹ کا جو پیس بنایا تھا وہ ڈال لیں گے اس کو بھی چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اب اس میں کٹی ہوئی چھے سے سات سبز مرچے ڈالیں گے اس میں آدھا کپ پانی ڈال کر اس کو پکانے کے لئے رکھ دیں گے لی جی ہمارا مزیدار مغلے چکن تیار ہو چکا ہے آخر میں ایک چمچ گرم مسالہ ڈال کر اسے ڈش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزیدار چکن بنتا ہے آپ لوگ بھی ٹرائے کر رہے ہیں ہمیں کامل باکس میں بتائیے گا کہ کیسا بنا ہے آپ کے گھر اگر دعوت ہو تو یہ ضرور بنائیے مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اور دعوت کے لئے تو یہ نمبر ون ہے اب ہم سبز دنیا سبز مرچ اور ادھرک ڈالیں گے اگر آپ کو ریس پیچھ لگئے ہو تو ہمارے چاہیے کو زیادہ شیئر کیجئے لائک کے سبکرائب کیجئے اپنا ڈیش راہ خیال لکھے گا تو وہ میں یاد رکھے گا اللہ بھی دوستو موسیقا